کہ اگر ہم ایک سفر کر رہے ہیں عمرہ کے لیے اور ایک عمرہ ہم نے کر لیے اس کے بعد پھر ہم مقات جا کے واپس سے عمرہ کر سکتے ہیں کیونکہ بار بار تو موقع نہیں ملتا ہے نا وہاں جانے کا بہن کا سوال ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے جائیں تو جب ہمارا ایک عمرہ ہو جائے تو کیا وہاں پہ حدود حرم سے باہر نکل کر کے ہم جا کر احرام بانت کے دوبارہ عمرہ کر لیں جو کہ وہاں پہ جو مکہ ہے وہاں پہ حدود حرم ہے چاروں طرف اگر شمال کی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ ہے تنعیم نام ہے اس کا جو مسجد آئیشہ کے نام سے مشہور ہے وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے تو شمال کی طرف حدود حرم تنعیم ہے تو بہت سارے جو موتمرین ہوتے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو کر کے مسجد آئیشہ جاتے ہیں اور وہاں سے احرام بانت کے دوبارہ جا کے عمرہ کرتے ہیں اسی سلسلے میں بہن کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سفر کے اندر ایک عمرہ ہی کرنا ہے اور اصل عبادت بار بار عمرہ کرنے میں نہیں ہے یہ بات اچھے سے سنیں اصل عبادت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اصل عبادت اطاعت میں ہے جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں کرنا ہے جہاں چھوڑنے کا حکم ہے وہاں چھوڑنا ہے جہاں خاموشی ہے وہاں خاموشی اختیار کرنا اصل عبادت یہ ہے عبادت زیادہ کرنے میں نہیں ہے زہر کی نماز چار رکعت فرض ہے تو ہم سوچے کی چلو ہم آٹھ پڑھ لیتے ہیں موقع ملا ہوا ہے مجزد میں آئے ہوئے ہیں تو نہیں تب غلط ہو جائے گا جو حکم ہے اتنا کرنا یہ عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے مسجد تنعیم جو مسجد عائشہ ہے وہاں سے عمرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا وہ ایک خاص سیچویشن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیا تھا اور آپ غور کریں کہ ان کے بھائی عبد الرحمن ابن عبیبقر جو ان کو عمرہ کرانے لے گئے تھے وہاں سے احرام بدوانے انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا آخر میں وہ ساتھ ساتھ میں تو وہاں تک گئے ہی وہ مشکت اٹھائے پھر واپس آئے انہوں نے احرام کیوں نہیں باد لیا عمرہ کیوں نہیں کر لیا یا بعد کہ ادوار میں صحابہ کرام جاتے تھے عمرہ کر کے مکہ میں کئی کئی جنہوں تک کھیرتے تھے وہ وہاں جا کے عمرہ کیوں نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے عمرہ کرنا یہ مشروع نہیں ہے وہاں سے عمرہ کرنا یہ مکہ والوں کے لیے ہے جو مکہ میں مقیم ہیں ان کے لیے وہاں سے عمرہ ہے باہر سے جانے والوں کے لیے ایک سفر میں ایک عمرہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ مکہ میں آپ گئے آپ نے عمرہ کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد آپ کہیں اور چلے گئے ما لیجے اکثر جو موتمرین ہوتے ہیں مدینہ جاتے ہی جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے مدینہ جاتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ اہل سنو والجماع چاقیدہ نہیں ہے یہ ایک زائد اور فائدے کی چیز ہے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے جاتے ہیں جب وہاں آپ پہنچے تو قبر کی بھی زیارت کر لیں اصل مقصد مسجد کی زیارت ہوتی ہے تو وہاں پہ محتمرین جاتے ہی ہیں مدینہ زیارت کرنے کے لیے اب مدینہ سے اگر وہ مکہ لوٹ رہے ہیں تو یہ ان کا دوسرا سفر ہے مکہ کا اب وہ عمرہ کر سکتے ہیں اب وہ جب مدینہ سے لوٹتے وقت وہاں ذو الحیفہ سے جو ہے احرام بادے مقاض سے اور دوسرا عمرہ کرے وہ اس لیے کہ ان کا دوسرا سفر ہو گیا مکہ کا لیکن مکہ میں رہتے ہوئے بار بار نکل کے جو عمرہ کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے جو چیز ثابت ہے اس کو کیجئے مکہ کی مسجد میں آپ قرآن پڑھئے نوافل پڑھئے نفلی تواف کیجئے جو چیزیں ثابت ہیں بھائی کیا وہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں بلکل نہیں تو مکہ سے جو تنعیم جا جا کر کے عمرہ کرتے ہیں یہ چیز اس کا ثبوت نہیں ہے اب آپ نے آخر میں ایک بات کہا کہ ہم کو دوبارہ جانے کا موقع ملے گا بھی کی نہیں دیکھئے ایسی صورت میں تو یہ بات اور بھی زیادہ تاقید اس بات کی ہو جاتی ہے کہ آپ زندگی میں ایک بار آپ کو موقع ملا ہے تو کیوں نہ سنت طریقے سے کرے پتہ نہیں دوبارہ کبھی موقع ملے گا کی نہیں ہم وہ کام کیوں کرنے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور سنت کی مخالفت میں پڑ جائیں پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا کی نہیں تو سنت طریقے سے کیجئے اس کو اور جب ایک عمرہ آپ کا ہو گیا تو آپ جو واجب تھا آپ کے اوپر ہو گیا دوبارہ عمرہ کرنا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر نہیں شیخ میں مزید آئیشہ سے احرام باندھنے کا یہ نہیں بول رہی تھی ریال مقات پہ اگر ہم مکہ سے جائیں جیسے تعایف وغیرہ جا کے پھر وہاں سے ہم کر کیا یہ نیت سے کہ ہم احرام پہننے کے لیے ہاں جا رہے ہیں مقات کو جا رہے ہیں تو ایسا چلے گا کہ دوسرا سفر نہیں ہوگا یہ اگر آپ مکہ سے باہر گئے کہیں بھی گئے مکہ سے باہر چاروں طرف میں کہیں بھی گئے اگر آپ اتنی دور گئے کہ وہ سفر ہے ظاہر ہے تعایف یا جدہ بہت سارے لوگ الگ الگ جہاد میں جاتے ہیں اگر وہاں سے آپ لوٹ رہے ہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں دوبارہ کیونکہ آپ کا وہ دوسرا سفر ہوگا لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مکہ سے گاڑی لیے تعایف بہت زیادہ دور تو ہے نہیں وہاں سے جو ہے اور وہاں پہ ماشاءاللہ ایک گھنٹے میں آپ ایک سو ایک سو بیس تیس کلومیٹر جا سکتے ہیں ایک ٹیکسی کے اور وہاں گئے وہاں سے دارے جو ہے احرام بانگ کر کے آ رہے ہیں دیکھیں یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے یہ کرنا میں یہ نہیں کہوں گا یہ کی کوئی افضل عامل ہے میں آپ کو وہ کام بتاؤں گا جو افضل ہے آپ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا ہے بہت سارے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے یا کسی عزیز کی طرف سے عمرہ کر لیں بھائی آپ وہیں مسجد میں بیٹھئے دو رکعات نماز پڑھئے اور ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لئے دعا کیجئے اس سے زیادہ فائدے کی چیز ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ فائدہ ہی تو پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ان کے لئے دعا کیجئے وہاں بیٹھ کے جو کی مطابق سب سے مرے ہوئے آدمی کو جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے آپ کی دعا آپ الگ الگ سے ترہ ترہ کے بہانے دھونک کر کے کیوں ان کی طرف سے امرہ کرنا چاہتے ہیں کیا فائدہ ہوگا ان کو